میں ان تمام 26 طالبات کو ان کے ماں باپ کو مورقبات پیش کرتا ہوں جنہوں نے آج یہاں سے سند حاصل کی ہے اور مجھے اکثر ایسے گرادویشن سریمنیز پر مختلف علاقوں میں جانا ہوتا ہے میں چونکہ میں مختصر کہنا چاہتا ہوں اشاروں میں بات سمجھنی چاہیے سمجھدار کو اشارہ کافی ہے ان بچیوں کو دیکھ کر بس ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ دو چار سال کی بات ہے کہ اب ان کی شادیاں ہوں گی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شادیاں کس کے طریقے پر ہوں گی طریقے بہت ہیں اس وقت سوسائٹی میں میں یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں دوستو کہ ہم لوگ جس مسئلے کو محسوس نہیں کر رہے ہیں کیونکہ چونکہ ڈاکٹر حمدہ بن طلعب جیز نے مجھے خاص طور پر یہ حکم دیا ہے کہ میں اس مشن کے بارے میں آپ حضرات کو متعارف کروا ہوں جو کام ہم لے کر نکلے ہیں تو اتنے بڑے شیوخ یہاں پر موجود ہیں کاش یہ بات میں التماس کر رہا ہوں کہ اس بات پر ضرور غور فرمائیے کہ علم دین حاصل کرنے والوں کا عام دنیاوی ڈگریز حاصل کرنے والی طالبات کے مخابلے میں بہت اونچا مقام ہوتا ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا ذکتا کہ کتنے اونچے مقام پر دنیا اور آخرت میں ہوں گی ظاہر ہے کہ یہ درس قرآن دیں گی یہ تلاوت قرآن کریں گی یہ تخریر کریں گی تحریر پیش کریں گی اور دعوت اور تبلیغ کے لیے ان کا ہر عمل ایک سوسائیٹی میں موڈل بنتا چلا جائے گا لوگ اس کو فالو کریں گے لیکن انفارچنیٹلی آج سچویشن یہ ہے کہ جب ان کی شادی کا وقت آئے گا تو پھر وہ جو دنیاوی ڈگریز حاصل کر رہی ہیں وہ جو جاہل آئے ہیں یہ عالم آئے ہیں یہ سارے کے سارے اس وقت ایک ہی صف میں کھڑی ہو جائیں گی وہی سانچک وہی منجے وہی جہیز خوشی سے دینے کے نام پر جہیز وہی خرزے وہی بوجھ شادی کے دن کے کھانے وہی تو پھر اس عالمیت کی ڈگری کا یا اس دنیاوی ڈگری کا فائدہ کیا ہوا کہ اگر آپ نے کتاب اللہ اور کتاب السنہ کو مکمل سیکھ کر اس کا عملی نمونہ اور پھر دوسرے کئی ایسے مسائل ہیں جن پر مزیدیں مدر سے مسلک الگ تو ہو سکتے ہیں تقسیم ہو سکتے ہیں وہ مسائل کی بات مت کریں اس مسئلے کی بات کریں یعنی کہ یہ شادیاں جس کی وجہ سے آج پوری سوسائٹی کہاں آکے پہنچ چکی ہے معاشی طور پر غربت اور افلاس کے گڑوں میں گرے ہوئے ہیں ہینٹو موت ہو چکے ہیں میں بچیاں بیٹھئے ہیں میں کیا بتاؤں آپ کو کہ مسلمان عورتوں کا کیا شروع ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسے مسائل جن سے دین کوئی خائم نہیں ہو رہا اس پر تو بہت تحقیق کر رہے ہیں لیکن وہ مسئلہ جس سے پوری سوسائٹی برباد ہو رہی ہے ہول سیٹی میں گانجا بیچ رہے ہیں لڑکے پورے کیونکہ شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں لڑکیاں کیا کر رہی ہیں شادیاں لیٹ ہو رہے ہیں یہ ایک مسئلہ اگر حل نہیں کر سکے تو یقیناً ہمارے نساب تعلیم میں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا غور کرنا پڑے گا مثال کے طور پر چھوٹی سی مثال لیجئے کہ طلاق کے مسائل اتنی تحقیق کی گئی اتنی تحقیق کی گئی کہ اگر کوئی مزاق میں بولدے نشے میں بولدے دیوانگی میں بولدے کے طور پر مہر لیجئے مہر عورت کی آزادی کا ٹوکن تھا اس کی عزت اور اس کی عبرو کا ایک ٹوکن تھا اس زمانے میں ابھی کسی مقرر بچی نے بہت اچھا کہا اس زمانے میں لڑکی کی شادی پر اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی تھی خبیلے کا سردار دس دس عورتوں کو اگر بیوہ ہو جاتی ہیں تو دس دس عورتوں کو داخل کر لیتا عورت پر اتنا ظلم تھا کہ وہ انٹچے بل تھی اسلام نے اس کو آزادی دی کہ جب تک عورت کی مرضی نہ ہو نکاح پر اس کی آزادی ہے اس کی خوشی جو ہے وہ ٹوکن ہے وہ مہر لوہے کی انگوٹی ہو چاہے چادر ہو چاہے دزلہ گروپے ہو عورت کی آزادی اتنی بڑی خمدی تھی لیکن بعد کے دور میں پھر ہمارے علمانے ہمارے مرشدوں نے ہمارے مشایخین نے اس آزادی کو دفن کرنے کے لیے ایک سازش کہلیں اس کو پیٹریئر کی کہلیں مردوں کی جو غلبہ ہوتا ہے برہمنیت اس کو خائم کرنے کے لیے ایک نئی چیز نکالی ہے اور آزادی مہر کی اہمیت کو دفن کیا وہ اس طرح سے کہ شادی کا کھانا اور جہز خوشی سے دیا جائے تو جائز علماء کی محفیل میں میں ایک ہی ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ سے ہم کو حرام و حلال کا تعیون کرنے کے لیے جو طریقہ بتایا گیا ہے کہ پہلے قرآن اگر وہاں نہ ملے تو سنت وہاں نہ ملے تو پھر صحابہ وغیرہ وغیرہ یہ طریقہ کار ہے اگر کوئی چیز قرآن میں یا سنت میں مل جائے تو پھر کسی صحابی میں اگر موجود ہے تو کوئی ضرورت نہیں کسی تابعین غیر انتبع تابعین کی زندگی میں مثال میں تو اس کی ضرورت نہیں ہے یہ جو مہر ادھار کا کونسپ لائے ہے کہاں سے لائے گیا کس نے لائے اور اس مہر نے عورت کی آزادی کو دفن کر کے یہ جہز یہ جہز مہارانی جو دوائی کا تھا یہ کھانا یہ لار شیور شیور پارواتی کا تھا لیکن ان رسموں کو کس نے اسلام آئیس کیا ہم علمانے کی چاہے جس مسئلک کے ہو دوستو ایسے کئی مسائل ہیں وقت یعظت نہیں دیتا بلکل لیکن ضرورت اس بات کی ہے یہ شادی کا کھانا جہز تو دو چار لاکہ ہے شادی کا کھانا کئی کئی لاکہ میں گھر بک رہے ہیں لڑکی کے بھائی کنگال ہو رہے ہیں میں آپ علماؤں سے درخواست کرتا ہوں تحقیق کریں اس مسئلے کو کہ یہ شادی کا کھانا کتاب اللہ کتاب السنہ میں ہے یا نہیں کیا میرے نوی کا طریقہ ہے کیا صحابہ کا طریقہ ہے کیا یہ مہر ادھار اور گیارالاکی شادی نے کیا یہ جائز ہے میں نے یہ سعودی عرب میں رہا میں پینتیس سال رہا کئی سعودی علماء سے ملاخت کی ان کو شواب الاسلامی میں آئی ڈی بی میں اور جالیات میں کئی جگہ پہ مل کے جب ان سے پوری میں نے بتائی کہ یہاں ہمارے یہاں عورت لڑکی اور لڑکی والے ڈوب جاتے ہیں وہاں پر مرد ڈوبتے ہیں سسٹم وہی ہے فضول خرچی جتنی سعودی عرب میں وہ یہاں بھی شکل الٹی ہے ان لوگوں نے ہمیشہ بات غور سے سنی اور کہا واللہ انتا صحیح لیکن نحنو قبیلہ ہر بھی نحنو قبیلہ گہتا نہیں ہمارے خبیلے میں ایسا ہی ہوتا ہے اللہ کے نبی کے خبیلے سے بڑھ گیا تمہارا خبیلہ نہ وہاں شادیوں پر کنٹرول نہ یہاں اس کے نتیجے میں غربت اور افلاس اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ میں بیان کرنا نہیں چاہتا سولوشن کی طرف آئیے صرف دو باتیں میں ایرز کرنا چاہوں گا ریکویسٹ ہے آپ سے ایک تو یہ کہ سیم ٹائم نکائن جیسے سعودی عرب میں پہلے نکوالیمہ ہوتا ہے پھر بعد میں دلہن کی ودائی ہو جاتی ہے دیکھیں ایک ہی کھانے میں سارے خصے ختم ابوی شیخ فضیلت شیخ عبدالحادی عمری نے شاندار مثال خائم کی ان کے اپنے بیٹے کی شادی کی اور بیٹے نے مغرب کی نماز پڑھائی مغرب نکاہ ہوا اور اس کے بعد ولیمہ اسٹیٹ ہوئے ہیں آپ لوگ کم سے کم وقت برباد کرتے ہوئے یہ کام کیجئے دوسرا جو ہمارے نبی کے طریقے پر شادی میرے دوستو ہم لوگ جیبوں میں مشرک کے کافر کے بیدتی کے کیا کیا فتوے لے لے کے گھوم رہے ہیں باٹ رہے ہیں سب کو داڑی کم ہے تمہاری تم فلا ہیں تم برخہ نہیں پہنتے تم فلا ہیں تم ہاتھیاں مانتے تم فلا ہیں تم فاتحہ دیتے تم فلا ہیں تم فاتحہ نہیں دیتے تم فلا ہیں تو پھر ایک فتوہ اس کے لیے بھی تلائی ہے جو میرے نبی کے طریقے پر شادی کرنا نہیں چاہتا اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک وقت آئے گا سب کہ ایک سنت کو تھامنا ہتیلی میں انگارہ تھامنے کے برابر ہوگا آج یہ دور ہے کہ اللہ کے نبی کے طریقے پر نکھا کر کے بتاؤ کوئی مائی کا لال نہیں کرتا چاہے کوئی مسلک کا ہو ٹین پرسنٹ لوگ کر رہے ہیں لیکن کسی شادی خانے میں جاؤ مسجدیں الگ ہیں ہماری لیکن شادی خانوں میں جاؤ آج ایک مسلک والوں کا ولی ماں ہے وہاں پر دوہزار آدمی کا تو کل اسی شادی خانے میں ایک اور مسلک والوں کا شادی کے دن کا کھانا ہے تیسرے مسلک والوں کی منگنی کا کھانا ہے میرے دوستو اللہ کے نبی کے بیٹیوں کی صاحبزادیوں کی امات الممین کوئی منگنی ہیں جب اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے آپ کے پاس دعوت نامہ آئے آپ ایک ہی بات بولو میرے نبی کے طریقے پر نہیں یہ شادی میرے لئے یہ کھانا جائز نہیں ہے میں نہیں آسکتی اب جہاں اس کے شرعی مسائل عبد الرحیم مکی صاحب نے میری کتاب نکاح یا ویوہ کا مخدمہ لکھا ہے اس سے بڑا شیخ اور ہوئے سارے ہوئے میں چکتاروخ نہیں میں معافی چاہتا ہوں عبد الرحیم مکی صاحب کا وہ مخدمہ پڑھ لیجئے آپ کے بات سمجھ میں آئے گی دو سولوشن ہے ایک ہی نشست میں نکاح اور ولیمہ کیجئے اور دوسرا ایسی ہر شادی جس میں منگنی کا کھانا جس میں جہیز جس میں جوڑے کی رخم جس میں شادی کے دن کا کھانا بارا جاہا ہے ایسا رخہ آنے کے بعد میں آخری سوال ریکویسٹ التماس کر رہا ہوں علماء سے صرف یہ بتائیں دو باتیں کیا جہاں ہر سنت پی اتباہ لازمی ہے وہاں شادی کی سنت پر بھی کیا ہنڈڈ پرسنٹ اتباہ ضروری ہے ایان آئی وانٹ آنسر ٹوئنٹی فائی پرسنٹ مہارانی جو دوائی کا ٹوئنٹی فائی پرسنٹ ایم پی ایم ایلے کا ٹوئنٹی فائی پرسنٹ اللہ کے نبی کا نہیں یہ مکسٹر اوکی جائز ہے بول دیجئے خلاص لیکن اگر شادی مکمل نبی کے طریقے پر ہنڈڈ پرسنٹ ہو تو پھر ایسی شادیوں کا بائیکار ضروری ہے دوسرا ایسی شادیوں کا دعوت نامہ خبول کرنا کیا جائز ہے جو نبی کے طریقے پر نہیں ہے اگر علماء کرام اس کے اوپر یہ میشن سب سے والا میشن اس دور کا جہاد ہے ہتیلی میں انگارہ تھامنے والا یہ ہے اگر علماء بالخصوص میراج ربانی صاحب کی بات امریکہ میں گیا وہاں پر سنی گی لندن گیا وہاں پر ان کی شورت ہے اللہ نے ان کو اتنی اتنی مقبولیت یہ ہے کہ کریم نگر سے ہی میرے دوست یہاں آئے ہوئے ہیں وہ بتا رہے تھے کہ نینٹیز میں میراج ربانی صاحب کی کیسٹ وہ زمانہ آڈیو کیسٹس کا تھا وہ کیسٹس سن کر بے شمار لوگ یہ بیدات اور یہ شرک چھوڑ دیکھیں توحید پرست ہو گئے اللہ نے یہ تعویز منتشاوت یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے اگر کوئی تخریر کرنے کی خوب پریکٹس کر کے آکے رنگ جہوانے کی کوشش کرے تو نہیں ہوتا یہ اللہ دیتا ہے میں بالخصوص میراج ربانی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آج یہ شادیوں کے فرنڈ نے مسلمانوں کی غربت اور افلاس کو اتنا عروج پہ پہنچا دیا ہے کہ پروسٹیٹیشن بڑھتا جا رہا ہے بیرزگاری بڑھتے جا رہی ہے بس میری ریکویسٹ ہے آپ تمام سے اس طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کلک کیجئے اور ہمارے یوٹیوب کے لنک کو شیئر کیجئے